بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محکیم خالد محمود نقشبندی مجددی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں وَإِذَا مُرِتُّو فَهُوَ يَشْفِينَ جَبْ بِي مَنَا بِمَارَ ہوتَا ہوں وہی اللہ شفاہ دیتا ہے شفاہ دینے والی اللہ کی ذات ہے دعا کھانے سے پہلے یہ دعا لازمی پالیے کریں ناظرین اس دور میں مجودہ دور جو جا رہا ہے ناقص غزا کی وجہ سے بزاری خانوں کی وجہ سے فاسٹ فوڈ خانے کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ میدہ کے مریض ہیں صحیح طریقے سے غزا حضم نہیں ہوتی یہاں تک کہ میدہ میں درد ہونا شروع ہو جاتی ہے جو کہ السر کی علامت ہے تو میدے کا درست ہونا ہماری پوری باڈی کا درست ہونا ضروری ہے اگر ہم میدے کو درست نہیں رکھ سکتے میدے کا علاج بروقت نہیں کر سکتے یا ناقص غزا ہم نہیں چھوڑ سکتے فاسٹ فوڈ نہیں چھوڑ سکتے تو پھر میدہ جو ہے وہ دن بدن جو ہے وہ خراب سے خراب ہوتا جائے گا تو جو بھی ہم پھر اچھی سے اچھی خراب بھی کھائیں گے تو وہ جزوے بدن نہیں بنے گی کیونکہ وہ میدے نے حضم ہی نہیں کرنی اس لیے میدے کا بروقت علاج کرائیں اور میدے کو درست رکھیں تاکہ آپ جو بھی کھائیں آپ کی وہ خراب جزوے بدن بنیں تو آج کا جو میرا نسخہ ہے یہ چیزیں تو تھوڑی ہیں ہیوی بہت ہی آسانی سے ملنے والی ہیں ہیوی سستی ہیں لیکن یہ کام جو ہے بہت اعلیٰ قسم کا کرتی ہے کسی قسم کاوی جو ہے یہ بادہ حضمی ہو یا غزائی حیضہ ہو یا تخمہ ہو تخمہ جو ہے نا یہ بھی ایک بادہ حضمی کی قسم ہے بتلان الحضم بھی ایک بادہ حضمی کی قسم ہے یہ طبی نام ہے تخمہ اور بتلان الحضم اس کے علاوہ کی ہے یہ تمام امراض کے لیے یہ چند چیزیں جو ہیں یہ آپ بنا کر گھر پہ رکھ لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ کبھی ضرورت پڑے کہ میدے میں بدحضمی ہے تخمہ ہے یا کیا کی شکیت ہے الٹی کی شکیت ہو رہی ہے یا الٹی ہو رہی ہے یا غزائی حیضہ ہو گیا ہے تو یہ آپ پڑیا بنا کر رکھ لیں گھر پہ اور اس کو استعمال کریں یہ چند چیزیں ہیں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے ساتھ لیمون دوسری چیز ہے سوڈا بائی کارب اور تیسری چیز ہے نشادر یہ تینوں چیزیں آپ نے ہم وزن لے لیں جتنی گھر کے فراد ہے اس صاحب سے آپ پچاس پچاس گرام لے لیں اور اس کو آپ گرین کر کے ایک شیشے کی جو بوتل ہے اس میں اس کو استعمال کر رکھیں تو آپ نے چار جو ارکیات ہیں وہ لینے ہیں ایک تو آپ نے ارکے سونف لینا ہے ارکے پدینہ لینا ہے ارکے گلاب لینا ہے اور ارکے الاچی چاروں ارک برابر وزن لے لیں اور چاروں کو آپ مکس کر لیں چاروں کو مکس کر کے ایک بوتل میں رکھ لیں اور ایک ایک ماشا کی آپ پڑیاں بنا کے بھی رکھ لیں اور ڈائی طولہ ارک اگر کسی کو گزا بلکل ہی حضم نہیں ہوتی میدہ برداشت ہی نہیں کرتا تو ایک پڑیا اور ڈائی طولے یہ چاروں ارک جو مکس کر کے رکھے ہیں وہ آپ ایک خوراک لے لیں ایک خوراک آپ دپہر کو لے لیں ایک خوراک آپ رات کو لے لیں چھے وجہ اور چوتھی خوراک جو ہے وہ رات بارہ وجہ ہر چھے گھنٹے کے بعد آپ نے ایک ایک خوراک لینی ہے تو شدین سے شدید حیضہ انشاءاللہ تعالیٰ دو چار خوراکوں میں ہی حیضہ کے استرات ختم ہو جائیں جہاں آپ ٹھارا ٹھارا بیس بیس بوتلیں لگواتے ہیں وہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن میں ہی آپ کی یہ جتنے بھی امراض ہیں حیضے کے وہ ٹھیک ہو جائیں گے اگر بالکل ہی غزہ حضم نہیں ہوتی کسی کی الٹی بند نہیں ہوتی یہ آپ کھائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت سارے فائد ملیں گے خدا حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ